ملکو سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں بہت اچھا فیڈبیک آ رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا لنڈ کر رہے ہیں جو مجھے فیڈبیک آ رہا ہے ورسا پہ وہ بہت اچھا ہے بہت اچھے کمنٹ سریف ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو واش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اکارڈنگ آپ لوگ اپنے لیسن کو پرپیر کرتے ہیں آج کا جو ہمارا سبق ہے جو ہم نے پہلے جوڑ توڑ کیا تھا اسی میں سے ایک میں نے جو سبق ہے وہ چوز کیا ہے جوڑ توڑ میں سے کیونکہ ہم نے علیف سے چھوٹی یہ تک پڑھا اسی سے رگارڈنگ یہ لفاظنا ہے ان اسی کو جوڑ کر ہم نے فردر ورڈز کو کیسے بنانا ہے آج کا ہمارا یہ سبق ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق پر جاؤں آپ چینل پر نیو تھا اس کو سسکرائب کرے گا لائک کرے گا شیئر کرے گا اور اپنے کمنٹس دیجئے گا ٹھیک ہے آئیے لیکچر کی طرف سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ دیکھے گا مور یہ دیکھے گا مور ہے اور مور ایم واؤ یہ دیکھے میو جمع واؤ رے ٹھیک ہے اسی طرح سے بول ہے بے پاؤ لام بول ہو گیا اس کے ہجے بنانے جوڑ بنانے جو ایک ایک لفظ کو سپرٹ کرنا ہے ہوش ہو گیا ہوش واہ ہوئے واؤ شین ہوش ڈول ڈال واؤ لام ڈول ٹھیک ہے اسی طرح سوچ سین واؤ چے سوچ ٹھیک ہے دوبارہ سے رپیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں مور مور میں کتنے الفاظ یوز ہوتے ہیں کتنے الفاظ کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں مور بناتا ہے میم بھی استعمال ہو جاتی ہے واو بھی ہو جاتی ہے اور رے بھی ہو جاتی ہے تو پھر کیا بنا یہ دیکھیں پلس پلس کے نشائن کے مطلب یہ ہے میم واؤ رے مور اسی طرح سے بول بول میں بھی کتنے الفاظ استعمال ہوئے تین الفاظ استعمال ہوئے بے واو لام بول ہم نے کیا کیا بول کے ٹوٹے کر دیا جسے کہ ٹکڑے کر دیئے ہم نے کہ کیس طرح سے بول کو لکھنا ہے اور کون کون سے الفاظ بول میں استعمال ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے آگے ہوش ہے اب ہم دیکھیں گے ہوش میں کتنے الفاظ ہیں یہ دیکھیں تین الفاظ ہیسی میں ہیں ہے واو شین ٹھیک ہے اب دیکھیں ڈول ہے ڈول میں کتنے الفاظ ہوئے ہیں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں ڈال واو نام ڈول اسی طرح سے سوچ سوچ میں کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تین ہوئے ہیں سین واو چی ٹھیک ہے یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہیں ان سٹوڈنٹس کے جو لننگ سٹیج پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پلے میں ہوگئے پرپ میں ہوگئے ہیں اور جو علی بے پڑھنے کے بعد فردہ جو سٹپ ہوتا ہے وہ اسی کو یہی ہوتا ہے کہ علی بے کو لے کر ہم نے جو فردہ ورڈز بنانے وہ کس طرح سے ہیں اور اس کا جوڑ توڑ سے پہلے چھوٹے چھوٹے الفاظ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ریڈنگ پہ آ جاتے ہیں سبق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جب تک بچوں کو اس کی انفارمیشن نہیں ہوگی تو وہ بک کی ریڈنگ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اس کو لائک پلیز کرے گا شیئر بھی کرے گا see you tomorrow bye bye اللہ حافظ